بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ اپا ای اے کا پیپر ہے پاسٹ پیپر ہے دوہزار پانچ کا جو پیڈرل پابلک سرویس کمیشن کے ترو ہوا تھا تو یہ پیپر اگر آپ نے تیاری نہیں کیا ہے تو آپ صحیح جگہ پہ ہو تو اس پیپر کی مدد سے آپ اپنا تیاری کا علم کر سکتے ہو آپ اس میں سے بہت سے ایسے سوال ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو پاسٹ پیپر آپ کو بہت بڑی مدد دے گا کرنٹ اپیئر کو چھوڑ کے باقی جو سوال ہیں وہ زیادہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں نمبر دو پہ ہے تو اس کا صحیح جواب نمبر دو کا ہے گرنائٹ بی اس کا صحیح اپشن ہے اور نمبر تری پہ ہے تو پیجن پروسس میں کون سا یورینیم یوز ہوتا ہے تو اس کا بھی صحیح ہے یورینیم دو سو پینٹیس ہے یہ پیجن پروسس میں یوز ہوتا ہے نمبر چار پہ ہے جو لارج پلیٹس جو لارج پلیٹس ہوتے ہیں وہ کس کلر میں پینٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ ان پریکٹیکلی دیکھے ہیں تو بلیک میں ہوتے ہیں اس کا ڈی اپشن صحیح ہے نمبر پہ پہ ہے ڈی پیشنسی آب دا کلرائیڈ کازز دا ایم پیور گروت جو کلرائیڈ ہے اس کی کمی کے وجہ سے کس میں گروت کی ایم پیور ہوتا ہے کس چیز میں کس انسان میں کس قسم کے تو اس کا صحیح اپشن ہے بی انفینٹس جو ہوتے ہیں جو شیرکوار بچے ہوتے ہیں ان کی گروت کا مسئلہ ہوتا ہے جو کلرائیڈ کی کمی کی وجہ سے سکس نمبر پہ ہے دا میجر پارٹ اپ دی نیچرل گیس پیٹرولیم اینڈ کوئیل کونسیسٹ اپ جو نیچرل گیس ہے پیٹرولیم ہے کوئیل ہے اس میں سب سے زیادہ میجر پارٹ کیا ہوتا ہے تو اس کا ڈی اپشن صحیح ہے میتین ہوتا ہے نمبر سیون پہ ہے بائیو گیس ایس دا کومن نیم بائیو گیس کس چیز کا کومن نیم ہے تو اس کا صحیح اپشن اے ہے نیچرل گیس کا تو آٹھ نمبر پہ ہے ون تاؤزنٹ وارٹ پاور ایس ایکول ٹو تو ون تاؤزنٹ وارٹ پاور کس کے برابر ہے تو سی اپشن صحیح ہے ون پوائنٹ زیرو کلو وارٹ کے برابر ہے نمبر نائن پہ ہے واشنگ سوڑا ہیز واشنگ سوڑا ہن وارٹر بیاب تو واشنگ سوڑا وارٹروں کیا بیاب کرتا ہے تو اس کا نائن کا صحیح اپشن ہے بی ایسیڈ کا ایسیڈک نمبر ٹین پہ ہے وچ ماتیریل ایس یوز پر بلیچنگ فیپر تو کون سا ماتیریل ہے جو بلیچنگ فیپر کے لیے یوز ہوتا ہے تو دس نمبر کا صحیح اپشن ہے بی سوڈیم گیارہ ہے وچ اپ دو پالوینگ ہیز اگیس وچ اپ دو پالوینگ ایس اگیس سوری تو وچ اپ دو پالوینگ گیز اگیس تو گیارہ نمبر میں ہمارے پاس ہے مرکری پیٹرولیم یہ تو نہیں ہے کولورائیڈ ایک کولورین سوری کولورین ایک گیس ہے تھوڑا جلدی کر رہے ہیں کہ پیپر بہت بڑی ہے اس لیے تھوڑا اس میں بارہ نمبر پہ ہے دا کیریز ویوز دا فار دا ریڈیو ٹرانس میشن ہے فریکوینسی اپ ٹو تو جو ریڈیو ٹرانس میشن پیپریکوینسی ہیں وہ تیز کلو آرز پہ ہیں تو بارہ نمبر کا بی اپشن صحیح ہے نمبر تیرہ پہ ہے آپٹیکل فائبر آردہ فائن اسٹرینڈز تو آپٹیکل فائبر ہے وہ گلاس کے ہوتے ہیں اس لیے ان کو موڑا جب آپ ان کو موڑ ہوگے تو خراب ہو جائیں گے تو ای اپشن اس کا صحیح ہے نمبر چودہ پہ ہے ریڈار ٹرانسمنٹ شارٹ پلس آب دا آئی فریکوینسی تو ریڈار میں جو ہوتے ہیں جو جہاز وغیرہ میں ریڈار سسٹم ہے تو اس میں کون سے ویبز ہیں فریکوینسی ہے تو اس میں ریڈیو ویبز ہیں نمبر پندرہ پہ ہے پنیٹریشن آب ایکس ریز تو این اوبجیک ڈیپنڈز اپن آب اوبجیک تو اس کا صحیح آپشن پندرہ کا اے دنسیٹی ہے سولہ نمبر پہ ہے تو فائنڈ آئیڈن سیکریٹ انڈر دا وارٹر دا شپ انڈ سب مارین آ یوز دا تو شپ اور سب مارین میں جو ایک آئیڈن سیکریٹ ہے وارٹر کے اندر تو اس میں یوز ہوتا ہے سولہ وینگر اس دا پری فیر بائی تو وینگر کسی سے تیار ہوتا ہے تو ساترہ نمبر پہ ہے ڈائیڈریشن آپ وائن ڈائیڈریشن آپ وائن یہ جو وینگر ہے یہ سرکہ ہے یہ تیار ہوتا ہے کسی ڈائیڈریشن آپ وائن سے تو اٹارہ نمبر پہ ہے which one آپ دو پالوین کین بی یوز ٹو پوکس سن لائٹ تو سن لائٹ کو کون سا اس پیریکل میررر رقم لے لیں تو کون سا اس کو پوکس کرتا ہے تو اٹارہ نمبر کا صحیح جواب ہے سی کن کیو میررر نمبر نائنٹین پہ ہے what ڈائیڈریشن گیٹو میٹر مرتبہ آوا پول کیا جاتا ہے فریشر دیتے ہیں پھر آستہ کھول کے اس میں بلیڈ فریشر چیک کیا جاتا ہے تو انیس کا اپشن صحیح ہے بیس پہ ہے which provides the maximum amount of energy in the present day world تو present day world میں maximum amount of energy کون سے پروائیڈ کر رہا ہے تو آئیڈرو الیکٹرک پاور ریسورس تو نیکسٹ اکیس نمبر پہ ہے how many time آج آج رن between the ساپا and مروہ تو اب وہ بیس سوال ہمارے جرنل سائنس کے تھے تو نیکسٹ ہمارے پاس اسلامیت کا ہے اسلامیت کے بہت important سوال ہیں تو ساپا اور مروہ mountains ہیں تو ان میں آجاج جو ہوتے ہیں کتنے چکر لگاتے ہیں یعنی رن کرتے ہیں کتنے بار تو اس کا صحیح option ہے سی سی مرتبہ تو بائیس نمبر پہ ہے جو سی 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 مروہ پر رننگ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سی تو اس کے بعد آجاج کہا جاتے ہیں اس کو پرپرم کرنے کے بعد کہا جاتے ہیں تو بائیس نمبر کا جواب بھی ہے مینہ اور تریس نمبر ہے مینہ لائز بیٹوین مینہ کہاں پہ ہے کس درمیان ہے ارپات اور مکہ کے درمیان مینہ ہے تو چوبیس نمبر پہ ہے نیم پہ پلین ویر آزرات آدم علیہ السلام انڈ اس وائپ ور ری جگہ ہے جہاں آزرات آدم اور اس کی بیوی دو بارہ ملتے ہیں یعنی کہ آخرت کے دن وہ دو بارہ آخری دن ہوگا وہ دو بارہ کہاں ملتے ہیں وہ ارپات میں ملتے ہیں اے اپشن چوبیس کے سئی پچیس نمبر پہ ہے وفو کے ارفات وقو پہ ارفات کیا ہے تو اے اپشن سئی ہے پلین انارپات میں اسٹے کرنا ہے چوبیس نمبر پہ ہے اے اوز ریکویس عزرت ابو بکر انٹرسٹر دو ٹاسک آپ دو کمپلیشن آپ اولی قرآن تو زید بن آریز تو اس کا صحیح جواب ہے عزرت عمر کی عزرت عمر نے ریکویس کی تھا تو بی اپشن سئی ہے ستائیس پہ اوز پرس لی ارینج ہینڈ روڈ دو قرآن ان بک فارم جو قرآن شریف ہے اس کو بک پر میں پہلی پر کس نے ارینج کیا تھا تو اس ستائیس کا سئی اپشن ہے عزرت زید بن ثابت نے اور اٹائیس پہ اوز آرڈر پار دو فریپریشن آب دو اس ٹینڈر ایڈیشن آب دو اولی قرآن تو کس نے آرڈر دیا تھا تو اس کا سئی اپشن ہے عزرت عثمان رضی اللہ انہان انہان ٹوئنٹی نائن پہ ہے نیم دو سکرائب او از نون ہز صحابی صحابی صحابہ تو اور تیس پہ ہے او پرینسیپل سکرائب آب دو اولی قرآن تو پرینسیپل سکرائب آب اولی قرآن ہے بی اپشن سی زید بن ثابت ہے اکتیس پہ ہے او اپوائنمنٹ بائی اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تو رائی ڈاؤن ریولوشن تو اس کا جواب نیم is mentioned in the اولی قرآن تو اولی قرآن میں کون سے صحابی کا نام منشن ہے تو بی اپشن اس کا صحیح ہے عزرز زید بن آرس کا تو وٹ تیس ہے مستلاپا مستلاپا کیا ہے مستلاپا ایک فلین جگہ ہے دی اپشن اس کا صحیح ہے چھو بیس پہ ہے مستلاپا is located between تو کون سے درمیان میں ہے تو چونتیس کا مینہ اور عرفات کے درمیان میں ہے پینتیس نمبر پہ ہے فارم ویار فیبل فار the شیطان اور فکٹ جو چھوٹ چھوٹ پتر ہوتے ہیں وہ شیطان پہ مارتے ہیں تو وہ کہاں سے دیتے ہیں مستلاپا سے دیتے ہیں پینتیس کا دی جواب صحیح ہے نیکسٹ چھتیس نمبر پہ the fundamental filler of the islam which was made first in nine اجری کون سا اسلام کا filler ہے جو نائن اجری کو پرز ہوا تھا تو دی اپشن صحیح ہے سنتیس پہ ہے the meaning of جہاد فی سبی اللہ his تو جہاد فی سبی اللہ کا meaning ہے پائٹنگ in the way of اللہ تو بی اپشن سنتیس کو صحیح ہے تو اٹھتیس پہ one who dies to struggle against his سیل evil سیل پہ تو ایک خود اپنے ان کے اپنے آپ سے اپنے آپ کی شیطان کو قتم کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تو اس کو کہہ اجداد تو اجداد کا لبزی معنی کیا ہے تو سٹرائیب اپشن اس کا صحیح ہے تو چالیس نمبر پہ ہے what is the most important event of the six اجرہ تو six اجرہ کا important event the treaty of اوڈیبیا ہے سلائی اوڈیبیا ہے نمبر اک تالیس پہ ہے بوٹو اسٹیپٹ تو اسلامیت قطب ہو گیا ابھی پاک اسٹیڈی شروع ہے تو دیکھتے ہیں پاک اسٹیڈی کے سوال پاک اسٹیڈی کے بہت اچھے سوال ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں بوٹو اسٹیپٹ ہن ہن is the president ہن سیول مارشال آف پاکستان تو بوٹو سی ایم ایل سیول مارشال ہے تو بیس دسمبر انیسی اکتر کو سیول مارشال لگایا تھا سور بین زل پکر لی بوٹو نے تو پوٹی پوٹی لینڈ ان پور مکویر آناؤنس بائی پی 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 رجائم ہون تو سی اپشن سی پرس مارچ نائنٹی سیونٹی ٹو یہ یاد رکھیں کہ اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تاریخ اور من دونوں یاد کرنا ہے ترین تالیس پہ ہے تو یہ کونسٹیوشن کے نائنٹی سیونٹی تری انیسی ترہی کونسٹیوشن میں ہے تو چوالیس کا ہے تو یہ بھی کونسٹیوشن انیس سو تیرہ تر کا ہے تو پینتالیس نامر ہے پرس پیز نیش 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 تک اوور ترٹی ون انڈرسٹی یونٹ ہیں تو یہ انیس سو باہتر میں زلپکار علی بوٹو نے کیا تھا تو انیس سو تیرہ تر کو آتا تو ڈی اپشن سہی ہے سینٹالیس پہ ہے لاؤر میں انیس سو چھو رہتر کو سیرمت ہاتا او آئی سی کا ارتالیس پہ کادیان ور ڈیکلیر نن مسلم تو انیس سو چھو رہتر کو کادیان کو نن مسلم ڈیکلیر کیا تھا تو انچاس پہ 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 پاریس امن کونسٹیوز آف انیس سو تیرہتر تو انیس سو چھو رہتر کو ہوا تھا اور پچاس پہ پہ پاکستان بی کم چیئر من آف آئی آئی سی وائی سی کھ چیئر پاکستان نے انیس سو چھو رہتر کو کیا تھا تو ایک آوان پہ ہے وچ امنٹیمنٹ دیکلیر دا اسٹیٹس آف قادیانی آنمدید is the minorities ستم پر ساتھ انیس سو چورتر تو سکینڈ تا پیٹی ٹو پہ ہے وین دا گورنمنٹ آبزال پکار علی بورٹو was dismissed ان ترد مارشاللہ was imposed by the جرنل زیاہ حل اک تو پیٹی ٹو کا صحیح جواب ہے پانچ جولائی انیس سو سکتر what happened to the constitution 1973 when مارشاللہ was imposed in 1977 by زیاہ حل اک تو it was partly suspended انیس سو ترہ تر کا constitution suspend ہوا تھا یعنی کہ اپر گریٹ نہیں ہوا تھا تو پیٹی پور پہ ہے when president زیاہ حل اک انپورز اندہ انٹرم constitution تو انٹرم کونسٹیٹیشن زول پکار علی بورٹو نے sorry زیاہ حل اک نے 1981 میں کیا تھا پیٹی پائیپ کا ہے the president زیاہ حل اک کونسٹیٹیوٹل مجلے سے شورہ نیشنل اسمبلی تو اس کا صحیح جواب ہے December 1981 پیٹی سیکس کا ہے which amendment made on اپریل 23 1974 defined the boundaries of Pakistan تو یہ پیٹی سیکس پہ ہے پیٹی سیکس پہ ہے which amendment made the فوری 1975 پرلیمنٹر left the state in emergency تو یہ تھرڈ amendement تھی تو which amendment made the نومبر 2190 75 provide for the additional state for the minorities and also deprive of the power to grant bill to any person detained under any preventive detention پاکستان establish a diplomatic relation with bangladesh تو پاکستان diplomatic relation bangladesh سے 9 December 1975 کو بنائے تو after the election of 1985 who was elected the prime minister of Pakistan 1985 1885 کے محمد جن جن جیو بنا تھا prime minister پاکستان کا 61 ہے the oldest world organization is league of nation where was it is 8 quarter تو league of nation کا 8 quarter تھا جن او میں you know oil for the food program is associated with which country تو اس کا اراق سے ہے 62 کا ڈ ہے child of war term used for which organization to child of war nation of league organization سے associate کرتا ہے 64 پہ ہے who is the current president of kenya current appear change ہو گئے ہیں 65 پہ بھی یہ سارے current appear آپ دو سال کے دیکھ لیں پچھلی سال کا 2022 کا اور 2023 کا دونوں دیکھنا ہے آپ لوگوں کا تینک یو پر واشنگ اللہ پیس